سماجبادی پارٹی کے استادر اکھلیش یادب پہلی بار اسیملی انتخاب لڑیں گے اور دوسری جانب سماجبادی پارٹی کے لیڈر آزم غان رامپور شہر سیو سے اسیملی انتخاب لڑ سکتے ہیں ان کے بیٹے عبداللہ آزم کو بھی پارٹی رامپور کے سوار ٹانڈا سیٹ سے انتخاب میدان میں اتار سکتی ہے سماجبادی پارٹی اس بار رامپور زلے کی پانچوں سیملی سیٹوں سے انتخاب لڑنے کی تیاری کر رہی ہے جلدی پارٹی ان سیٹوں پر اپنے امیدواروں کی ناموں کا اعلان کر سکتی ہے دوسری بڑے خبر اس وقت کی آپ کو بتا دیں ہم آدمی پارٹی گوہ اسیملی انتخاب کے لیے سیم امیدوار کا اعلان کرنے کی تیاری میں ہیں آج ہم آدمی پارٹی کے بانی اور دلی کے سیم اربین کے جیوال پنجی میں پریس کانفرنس کا گوہ کے لیے سیم امیدوار کا اعلان کریں گے گوہ میں اسیملی کی سبھی چالیس سیٹوں پر کوٹنگ چودہ فروری کو ہونی ہے بچتی جا رہی ہے اس ماملے میں پولیس بار بار بیان بدلنے کا اعزام لگ رہا ہے ہرگیل آف سرکار نے کیس کی سی بی آئی جاج کے سفارش کی تھی اور اب اس ماملے میں نیان کشاف ہوا ذراع کی مانے تو کیس میں اسمدری کا ہی نہیں بلکہ ہٹ انڈ رن کا ہے اور ایک بائیک سوار نے پولیس کی پوچھتاج کے دوران متاثرہ کو ٹکر مارنے کی بات قبول لی ہے پولیس بائیک سوار سے پوچھتاج کے بعد پورے ماملے کا ریٹیشن بھی کرائی چوتھی بڑی خبر کی اور پڑھتے ہیں اس وقت کی خلیجی ممالک کے دورے کے دوسرے مرحلے میں جنوبی کوریا کے صدر مون جائین سعودی عرب کی راجتھانی ریاست پہنچے صدر کے ہمراہ ایک آلہ ستے ہی وفت پہ آیا ہے وزیر دفاع محمد بل سلمان نے ائرپورٹ پر جنوبی کوریا سب وکاستقبال کیا بعد میں دونوں لیڈران کے مابین بہمی تعلقات اور علاقائی سیاست پر چرچا ہوئی خبروں کے مطابق چنوبی کوریا کے ایل جی کورپ ریاست میں کمپنی کا علاقائی تفتر کھولنے کا منصوبہ بنا رہا ہے پانچ میں بڑی خبر کیا اور بڑھتے ہیں ہندوستان اور جنوبی افریقہ کے بیچ آج سے تین ونڈے میں آج کی سیریز کی شروعات ہوگی جنوبی افریقہ کے ٹیسٹ سیریز گوانے کے بعد ٹیم انڈیا ونڈے میں جوابی حملہ کرنا چاہے گی ونڈے سیریز کا پہلا مقابلہ جتو پہل میں کھیلا جائے گا ہندوستان کے لئے روحیت شرما کی غل موجود کی میں کیل راہو ٹیم کی کپتانی کریں گے ونڈے سیریز کے دوران ویراد کولی پر سب کی نظرے رہیں گے ونڈے کی کپتانی سیٹ آجانے کے بعد ویراد کولی اپنا پہلا ونڈے میچ کھیلیں گے